تک کی ہے لیکن وہ تو ابھی تک جی رہے ہیں موت ٹلی کیسے موت ٹلی کیسے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمتیں بہت بہتر قریب لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسا عمل بتایا ہے جو عمل کرنے کے بعد انسان اپنے آنے والے حادثات کو بھی ٹال سکتا ہے وہ عمل کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک ہے لا یرد الخضا الا دعا ولا یزید العمر الا البر حضراتی علامی صدقہ ہے جو موت کو ٹال سکتا ہے اور عمر کو لمبا کرتا ہے حضراتی علامی چاہیے کہ ہم اللہ کی وارگا میں صدقات کریں خیرات کریں تاکہ آنے والی ہمارے حادثات اور مشکلات آنے والی ہماری تمام کی تمام دور ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کلپ کو سنیں تو آپ بھی جانے کی صدقات کرنے کا خیرات کرنے کا کیا فائدہ ہے اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تو وہ تسلیم تشریف لائے سرکار یہ جو آپ کے ساتھ غریب بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اس کی زندگی کل دوپہر تک کی ہے کل دوپہر کو یہ اس دنیا سے کچھ کر جائے گا دوپہر تک کیس کی زندگی ہے اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بات سنی تو فوراں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب اس کی عمر کل دوپہر تک کی ہے چلو کیوں نہ اسے پوچھ لیا جائے اس کے کوئی ارمان ہو تو پورے کر دیے جائیں سرکار نے فرمایا میرے صحابی میرے غلام کوئی تیری تمنا ہو تو بتا کوئی حسرت ہو تو بتا اسے یہ نہیں کہا سرکار نے کہا کل دوپہر تک تیری زندگی ہے لیکن حضور نے فرمایا تیرے کوئی ارمان ہو تو بتا ارز کرتا ہے حضور دو ارمان ہیں زندگی میں کبھی میٹھا کھایا ہی نہیں تو مجھے میٹھا نصیب ہو جائے اور لوگوں کو شادی شدہ دیکھتا ہوں تو دل میں ارمان پیدا ہوتے کاش میری بھی شادی ہو گئی ہوتی لیکن میں اتنا غریب ہوں کوئی لڑکی مجھے دیکھا نہیں سرکار نے فرمایا فکر نہ کر صحابہ کو بلایا سرکار نے کسی سے کہا میٹھے کا انتظام کرو ایک صحابی کو بلایا تیری لڑکی کا رشتہ میں نے ان کے ساتھ کر دیا ہے تیاری میں لگ جاؤ یہ سارا ہے تمام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نکاح بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا میٹھے کا بھی انتظام ہو گیا اب دوسرے دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سب گھر کا بھی انتظام کر لیا سرکار سب کچھ ہو گیا وہ چلا بھی گیا شادی بھی ہو گئی بیوی کے ساتھ آرام سے وہ صحابی ہیں دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا ذرا جا کے اس گھر میں دیکھ کوئی آواز تو رونے کی نہیں آ رہی ہے وہ گئے وہ صحابی زہر سے لے کر رسر تک ان کے گھر کے قریب چکل لگانے لے کوئی آواز نہیں کوئی رونے دھونے کی آواز نہیں آئے حضور کے پاس سرکار وہاں تو کوئی رونے دھونے کی آواز تو ہے نہیں سب بلکل ٹک ٹاک معاملہ ہے تو سرکار نے رب کی بارگاہ میں ارز کیا میرے مولا جبریل نے لوہ محفوظ پر دیکھ کر کے یہ بات کہی تھی کہ اس کی زندگی کل دوپہر تک کی ہے لیکن وہ تو ابھی تک جی رہے ہیں موت ٹلی کیسے موت ٹلی کیسے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا میرے محبوب تقدیر میں تو میں نے لکھ ہی دیا تھا کل دوپہر تک لیکن جب اس کے سامنے میٹھا آیا اسی وقت میں نے ایک سائل کو دروازے پر بھیجا کہ جا کر کے میرے نام پر اس سے مانگ جب اس سائل نے اس سے مانگا اللہ کے نام پر دے زندگی پر اس نے میٹھا نہیں کھایا تھا لیکن میرے نام پر جب میٹھا مانگا گیا اٹھا کر سارا میٹھا اس غریب کو دے دیا تو غریب نے جاتے ہوئے یہ کہا اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے اور دھیر سارے تجھے بچی عطا فرمائے میں نے اس غریب کی